آج کی سنہری بات نیند کے حوالے سے ہے اللہ رب العزت نے یہ کائنات تقلیق فرمائی اور اس کائنات میں انگنت رب کی انگنت نشانیوں بے شمار علامات میں ایک بہت واضح علامت رات ہے رات کو اللہ رب العزت نے راحت کے لیے بنایا سکون کے لیے بنایا اور کہتے ہیں کہ جو شخص رات کو سوتا ہے دن کو جاگتا ہے رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے دن جاگنے کے لیے بنایا گیا ہے اور صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ ہر جاندار کے لیے وہ چرند ہوں پرند ہوں جانور ہوں انسان ہوں سب کی زندگی کے لیے نیند انتہائی ضروری ہے اگر نیند نہیں ہوتی رات نہ ہوتی تو یہ حیات کائنات ختم ہو کر رہ جاتی قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس یعنی پردہ پوش بنایا نیند کو موجب راحت اور در کو اٹھنے کا وقت بنایا رات ایک پردے کی طرح چھاتی اور لباس کی طرح لپٹ جاتی ہے اور انسان سو جاتا ہے جس سے تھکان دور ہو جاتی ہے قرآن مجید کا فرمان کتنا واضح ہے کہ تھکان دور ہو جاتی ہے راحت ملتی ہے سکون ملتی ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ایک نارمل انسان کو چوبیس گھنٹے میں سات سے لے کر نو گھنٹے تک کی نیند وہ اپنے اپنے مزاج اپنی طبیعت پر ہے سات سے لے کر نو گھنٹے تک کی نیند ضروری ہے اگر یہ نیند نہیں ہوگی تو انسان کا سب سے پہلے نرف سسٹم ختم ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا جس سے بہت سے حادثات ہوں گے بہت سی بیماریاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی نیند کی کمی اور جو کمخابی جس کو کہا جاتا ہے جو کمخابی کا شکار ہے جسے نیند میں سکون نہیں ملتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے بلڈ پریشر کا شکار ہوتا ہے شگر اسی وجہ سے ہوتی ہے ہارٹ کے جتنے پرابلمز ہیں وہ اسی کمخابی کی وجہ سے ہوتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے انسان کو مٹاپا ہوتا ہے اگر انسان نیند اچھی طرح سے نہیں کرتا ہے اور پھر نیند ایسی چیز ہے جس کے سامنے ہر زیرو بے بس ہو جاتا ہے میڈیکل سائنس اس پر اب تک مصروف ہے اس پر ریسرچ کرنے کے لیے اور یہ ایک نیند بھی اللہ حرب العزت کا ایک سربستہ راز ہے یہ بات میڈیکل سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے میرے آقا نے ہمیں یہ بات آج سے چودہ سو سال پہلے بتا دی تھی کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس سائنس محمد کا پتا پوچھ رہی ہے سائنس محمد کا پتا پہلے ہوئے گوشہ دامان